موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللذین اصطفاء ام آباد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ انقبو سورہ نمبر انتیس کی شروع کی تیرہ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے پھر اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ بولا اور وہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں کیا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اور جو شخص کوشش کرے تو وہ اپنے فائدے ہی کے لئے کوشش کرتا ہے بے شک اللہ تعالی تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور مٹا دیں گے اور جو عمل وہ کرتے رہے ہم انہیں ضرور ان کی بہترین جزا دیں گے اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وسیعت کی اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تُو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھارائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا میری ہی طرف تمہیں لوٹ کرانا ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور داخل کریں گے اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے مانند تھاراتے ہیں اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے کیا جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا نہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمُنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَا فِقِينَ اور اللہ انہیں ضرور ظاہر کرے گا جو ایمان لائے اور منافقوں کو بھی ظاہر کرے گا وَقَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا لِلَّذِينَ آمُنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَاللَّحْمِلْ خَطَایَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاہُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے راستے کے پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے بے شک وہ جھوٹے ہیں وَلَا يَحْمِلُونَ أَفْقَالَهُ وَأَفْقَالَ مَّا أَفْقَالِهِمْ وَلَا يُسْعَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَّا كَانُوا يَفْطَرُونَ اور یقیناً وہ اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ اٹھائیں گے اور جو کچھ وہ جھوٹ گڑھتے رہے قیامت کے دن ان کے متعلق ان سے ضرور پوچھا جائے گا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سرحان قبو سورہ نمبر 29 کی شروع کی تیرہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سچے ہیں اور جھوٹے ہیں پھر اسی طریقے سے جو لوگ پرائی کے کام میں آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ پرائی کے کام میں آگے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے جی نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے پھر اسی طرح یہ کہا گیا جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ماباپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وسیعت ہے تو ماباپ کے ساتھ احسان کرنا ہے اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کیسے مانتے ہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا اور جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ انعام کا معاملہ کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور کچھ منافقین ایسے ہیں کہ وہ لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن تمہارا بھی بوجھ اٹھا لیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ جی نہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں پھر اسی طریقے سے ہاں ان لوگوں کا بوجھ ضرور اٹھائیں گے جن کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں پوچھنے والا ہے تو ناظرین اکرام یہ خلاصہ تھا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ انکبوت سورہ نمبر انتیس اس کے اندر انہتر آیتیں ہیں ایک ہم ستر آیتیں ہیں یہ سورہ مکی ہے اور انکبوت کا معنی مکری کے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان رہے ہیں تو ان کا نقصان ہے ان کی مثال تو ایسی ہے گویا کے مکری کا گھر ہے اب آپ ہی سوچ لیجئے غور کر لیجئے مکری کا گھر کیسا ہوتا ہے کیا مضبوط ہوتا یا کمزور انتہائی کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پوجھ رہے مان رہے اور مدد چاہ رہے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں گویا کے مکری کا گھر بنا ہوا ہے اور وہ لوگ نقصان میں ہیں اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر ایک سے چار کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت جس کو چاہے دے دے اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلا چاہتا ہے اس کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اسے اسلام کی دولت سے نوازتا نہیں اب آئیے غور کریں سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو پچیس اللہ تعالیٰ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے اور اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ وہ آسمان کے اوپر چڑھ رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے ناپاکی کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر مسلط کر دیا ہے اب غور کر لیں ایمان سب سے بڑی دولت ہے دنیا کی دولت ختم ہو جائے لیکن ایمان کی دولت اگر ہمارے پاس ہے تو ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے چند دن کے زندگی ہے ختم ہو جائے گی چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال نبی سال سو سال لیکن مرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہے ایمان اس لئے ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے ہی ایمان کی دولت سے نوازتا ہے مسدرک حاکم جل نمبر ایک صفحہ نمبر تیتیس چونتیس حدیث نمبر چورانوے کتاب الایمان کتاب نمبر ایک صحیح حدیث ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طریقے سے تقسیم کیا ہے جس طریقے سے تمہارے درمیان روزیوں کو اللہ نے تقسیم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا پھر آگے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يُعْتِ الْإِمَانَ إِلَّا مَا يُحِبُّ لیکن اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت اسلام کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے اسلام کی دولت دی ہے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کی دولت سے ایمان کی دولت سے محروم ہیں تو اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے آزمائش الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے حساب سے آزماتا ہے اور آزمائش کے بعد مومن آدمی نکھر کے آ جاتا ہے اور منافق آدمی بکھر جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا سنانہ ترمزی کتاب الزہد کتاب نمبر چوتیس حدیث نمبر دوہزہ تنسو اٹھانوے صادر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو الناس یا شد و بلان سب سے زیادہ تکلیف کل لوگوں کو ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل کہ سب سے زیادہ نبیوں کو آزمائے جاتا ہے پھر اس کے بعد ایمان میں جو درجے میں کم ہوتے ہیں ان کو آزمائے جاتا ہے پھر جو کم ہوتے ہیں ان کو آزمائے جاتا ہے تو ایمان کے حساب سے لوگوں کو آزمائے جاتا ہے آدمی کو اس کے دین کی وجہ سے آزمائے جاتا ہے اور آدمی کا دین جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ اس کے آزمائش زیادہ سخت کرتا ہے اور جو دین میں ایمان میں کمزور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حساب سے آزماتا ہے آدمی کی آزمائش اس کے دین کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی دین میں جتنا زیادہ سخت ہے دین میں جتنا زیادہ اچھا ہے تو اللہ اس کو زیادہ آزمائے گا اور دین میں جتنا زیادہ کمزور ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی حساب سے آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اللہ تعالیٰ انتہان لیتا ہے پھر ایک وقت ایسا آجاتا ہے کہ بندہ زمین میں گھومتا رہتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے صاف ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچپن سے ایک سو ستاون کے درمیان پڑھئی ہے ہم تم کو ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے مالوں میں کمی کر کے جانوں میں کمی کر کے پھلوں میں کمی کر کے آپ خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ صبر کرتے ہیں جب بھی مسئبت آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں انہی لوگوں کے لیے ان کی رب کی طرف سے رحمتیں ہیں نوادشیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے اس لئے اللہ نے کیا کہا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا آزمائی نہیں جائے گا کیونکہ وہ لوگ ایمان لے آئے صرف ایمان لانے کی وجہ سے آزمائی نہیں جائے گا جی نہیں اللہ آزمائے گا اللہ امتحان لے گا تو جو لوگ امتحان میں کامیاب ہوں گے ان کا فائدہ ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے امتحان لینے کے بعد کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں آپ غور کریں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوسرہ شہودہ کیا تم لوگوں نے گمان کر رکھا جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ آزمائیشیں اس طریقے سے نہیں آئی جیسا کہ پہلے والی لوگوں پر آزمائیشیں آئی تھی مسئیبتیں آئی تھی تکلیفیں آئی تھی صعوبتیں آئی تھی وہ لوگ ہلا دیئے گئے تھے یہاں تک کہ ایمان والوں نے کہا اور رسولوں نے کہا متا نصر اللہ اللہ کے مدد کب آئے گی اس لئے کہا جاتا ہر وہ چیز جو آنے والی وہ بالکل قریب ہے تو اللہ تعالی آزماتا ہے کچھلے والے لوگوں کو آزمائیشیں اس لئے اللہ تعالی ایمان والوں کو آزماتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے آئیے ایک حدیث پر غور کریں صحیح بخاری کتاب الکراہ کتاب نمبر 89 حدیث رمیٰ چیہہہہہ ساتھا تالس خبابِ نرط رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں شکونا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردت له فی ظل القعبہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور آپ چادر اڑھے ہوئے قعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے فکلنا تو ہم لوگوں نے کہا آپ ہمارے لئے مدد طلب کیوں نہیں کرتے ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسہ دیتے ہوئے کہا تم سے پہلے والے لوگوں کے حالات کیسے تھے آدمی کو پکڑا جاتا گڑھا کھودا جاتا گڑھے کے اندر اس کو رکھا جاتا پھر اس کے بعد آرہ لائے جاتا اور اس کے بعد اس کے سر پر رکھا جاتا اور اس کے بعد اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے اس کو چیف دیا جاتا پھر اسی طرح لوہی کی کنگیوں سمیت ان کی ہڈیوں کو اور گوشت گوشت کو باہر کر دیا جاتا یہ تمام چیزیں بھی دین سے روکنے والی نہیں تھی یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لی جو یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لی جو ایک آگ کا دریہ ہے اور کوت کے جانا ہے تو ایمان لائے ہیں تو آزمائش ہوگی اللہ تعالیٰ آزمائے گا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بڑے انعامات دینے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے اس کے بعد آگے کہا ذرا غور کیجئے جو لوگ برے لوگ ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے آگے نکل نہیں سکتے مطلب اللہ تعالیٰ کے حد سے کیسے نکل پائیں گے وہ لوگ نکل نہیں پائیں گے جو لوگ برائیہ کرتے ہیں کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ لوگ آگے نکل جائیں گے جی نہیں یہ تو ان کا برا فیصلہ ہے اللہ نے محلت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ محلت دیتا ہے آج نہیں کل تو اللہ پکڑ لے گا اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پکڑا ہے چھوڑا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہم نے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا کچھ لوگوں پر پتھر کی بارش کی پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا چیک کے ذریعے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا گیا کچھ لوگوں کو زمین میں انتصا دیا گیا اور کچھ لوگ دوو دیا گیا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں آئیے آگے آیت نمبر پانچ سے سات کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی امیدیں پوری کرتا ہے ہر ایک کو اللہ کے پاک جانا ہے حاضر ہونا ہے جو لوگ نیک ہیں آخرت کے بارے میں یقین لگتے ہیں کہ آخری دن آنے والا ہے رب سے ملاقات ہونے والی ہے تو یہ لوگ نیک آدمی ہیں ان لوگوں نے نیک عمل کیے تو ان لوگوں کیلئے جنت ہے اور اللہ تعالیٰ جلد ہی ہم سے ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے پھر آگے یہ کہا جو شخص محنت کرتا ہے تو خود اس کا فائدہ ہے اگر ہم اور آپ محنت کرتے ہیں تو فائدہ ہے ہم اور آپ اگر آخرت کے لئے محنت کریں گے وہاں کی تیاری کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے اگر وہاں کی تیاری نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے اس لئے وہاں کی تیاری کیجئے اور جو بھی نیکی کرتا ہے اور جو بھی کوشش کرتا ہے خود اس کا فائدہ ہے اور اگر وہ غلط کرتا ہے تو خود اس کا نقصان ہے جیسی کرنی وہ ایسی بھرنی اگر یہاں اچھا کریں گے تو وہاں اچھا ہوگا یہاں اگر برا کریں گے تو وہاں برا ہوگا کبھی ایسا نہیں ہوا ہم اور آپ اپنے کھیت میں نیم کے درخت لگائیں اور اس سے عام اگائیں ایسا کبھی ہوا ہے جی نہیں اسی طریقے سے ہم اور آپ اگر اچھے کرم کریں گے تو فائدہ ہے اگر غلط کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ کیسے ہو سکتا بھائی جب دنیاوی معاملے میں یہ سسٹم نہیں چلتا جب دنیاوی معاملے میں یہ مثال فٹ نہیں ہوتی جو ہوگا دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے مثال کے طور پر ہم اور اب اگر لمبے سفر کے لئے نکل لیں تو پہلے اپنے گاڑی کو چیک کرتے دیکھتے ہوا ہے کی نہیں پیٹرول ہے کی نہیں تیل ہے کی نہیں دیزل ہے کی نہیں تو چیک کر لیتے کیوں چیک کرتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے جب گاڑی بند ہو جائے گی تو دیکھ لیں گے ایسا ہوتا نہیں پہلے سے چیک کیے ہوئے چیک کرنے کے بعد تاکہ یہ ہے جب وقت ایسا آ جائے تو ہم اور آپ پریشان نہ ہو اسی طریقے سے ایک مثال اور لیجئے ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ تو اس میں کیا ہے افتاری کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں لیکن آپ ہی غور کر لیجئے کوئی یہ کہے کہ نہیں جب افتاری کا وقت آ جائے گا تو میں تیاری کروں گا جب آزان ہو جائے گی تو تیاری کروں گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی نہیں یہ صحیح نہیں ہے آزان ہو جائے گی تو میں افتاری کے سامان خریدنے جاؤں گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس وقت تو آزان ہو رہی ہے اسی طریقے سے مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ ہم اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا برا کریں گے تو برا ہوگا ہم اور آپ تو بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں تو اللہ کا فائدہ ہو رہا ہے ہم برا کر رہے ہیں تو اللہ کا نقصان ہو رہا ہے نعوذ باللہ یہ صحیح نہیں ہے آئیے ایک حدیث بغور کریں صحیح مسلم کتاب البروسلہ کتاب نمبر پیٹالیس حدیث رمد دو ہزار پانس سو ستتر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عباد لون اولک و آخرکم و انسکم وجنکم اے میرے بندوں تمہارے پہلے تمہارے پچھلے یعنی تمہارے اول تمہارے آخر تمہارے انسان تمہارے جنات ایک نیک آدمی کی طرح ہو جائیں پھر بھی میری بادشاہت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی اے میرے بندوں تمہارے اول تمہارے آخر تمہارے انسان تمہارے جنات ایک برے آدمی کی طرح ہو جائیں میری بادشاہت میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی اے میرے بندوں تمہارے اول تمہارے آخر تمہارے انسان تمہارے جنات ایک صفح میں کھڑے ہو جائے جن کو جو مانگنا ہے مانگ لے میں سب کی مراد پوری کر دوں لیکن میرے خزانے میں سے اتنا ہی خالی ہوگا جتنا سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالتے ہیں تو کتنا پانی کم ہوتا ہے تو پوری دنیا کے لوگ نیک ہو جائے پھر بھی اللہ کی بادشاہت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی پوری دنیا کے لوگ گرے ہو جائے پھر بھی اللہ کی بادشاہت میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی آگے آیت نمبر آٹھ اور نو پہ غور کیجئے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اس لئے کہا گیا ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے آپ غور کر لیں کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں جب ہم بچے تھے ہمارا کس نے خیال لکھا ہے اگر اسی وقت ہمارا گلہ دبا دیا ہوتا تو کیا ہم اور آپ دنیا میں ہو سکتے تھے جی نہیں ہو سکتے تھے تو ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے اس لئے اللہ نے کیا کہا سورہ اسرہ سورہ نمبر ستر آیت نمبر تیس چوبیس پہ غور کیجئے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاہِ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو دونوں یا پھر دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو افتق بھی مت کہو جھڑکو نہیں نربی سے گفتگو کرو اپنے بازو کو بچھائے رکھو ان دونوں کے لئے دعا کرو میرے رب ان دونوں پر ہم فرما جیسا کہ بچپنے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے ہم اور آپ بیمار پڑھتے تھے ہسپٹل لے کر گئے ہیں آج ہمارے ماں باپ بیمار ہیں کتنے بھائی ایسے ہیں جو ایک دوسرے بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ بڑا بھائی جائے گا وہ بھائی جائے گا تو وہ کرے گا جی نہیں کوشش کرنا ہے لگے رہنا ہے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کمائے لیجئے بڑا اچھا موقعات لگا ہے اس آیت کا ایک شانی نزول ہے سرونہ ترمزی کتاب و تفسیر القرآن کتاب نمبر بچہ والیس حدیث نمبر تین ہزار اکسون واسی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں چار آیتیں اتری پھر انہوں نے ایک قصہ بیان کیا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا حکم نہیں دیا ہے اللہ کی قصہ میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی یا تم اسلام کو چھوڑ دو راوی کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ ارادہ کرتے کہ ان کو کھلائے تو زبردستی مو کو کھول کر کھانا ڈالتے تھے اتنی ماں باپ کی خدمت کن کرے گا کہ امی نہیں کھا رہے تو زبردستی کھلاو اببو نہیں کھا رہے تو زبردستی کھلاو تو یہاں یہ کہا گیا کہ دنیاوی معاملے میں ماں باپ کے ساتھ صحیح طریقے سے رہنا ہے لیکن ماں باپ یہ کہے کہ بھئی اسلام کو چھوڑ دو ایک اللہ کو چھوڑ دو تو وہ بات نہیں ماننی ہے اس لئے یہ آیت اتری فَنَزَلَتْحَاذِلْ آیا یہ آیت اتری فَوَسَنَ الْإِنسَانَ فَوَسْنَا کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح طریقے سے رہے وَإِن جَا هَدَا كَلِتُ شِرِقَبِ مَا لَيْسَ لَكَبْهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِهُمَا اگر وہ دونوں تمہیں مجبور کرے کہ میرے ساتھ شرک کرو تو تم وہ بات کو مت ماننا تو شرک کو نہیں ماننا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں ماننی ہے ہاں مخلوق کی بات ماننی ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو اب آئیے غور کریں آیت نمبر دس سے تیرہ کے درمیان غور کیجئے منافقین ایمان والوں سے کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا بھی بوجھ ہم اٹھا لیں گے کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہاں یہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو غلط قسم کے لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی سورہ نجم سورہ نمبر تیرپن آیت نمبر انتالیس اور چالیس ہر انسان کے لئے وہی جو اس نے کوشش کی ہے اور وہ اپنی کوشش کو دیکھ لے گا سورہ فاتر سورہ نمبر پینتیس آیت نمبر اٹھارہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کل دوستی بھی کام نہیں آئے گی سورہ معاری سورہ نمبر ستر آیت نمبر دس جگری دوست بھی ایک دوسرے دوست سے سوال نہیں کرے گا ہر ایک کو اپنی اپنی وہاں پڑی ہوگی سورہ نمبر اسی چند آیتوں بغور کیجئے آیت نمبر تینتیس سے آیت نمبر سنتیس کے درمیان فیضا جات الساخہ یوم یفر المرغم من اخی و امہی و آبی و صاحبتہی و بنی لکل امر امن ہم یوم ادن شانی و غنی تو اس دن چیخنے والی جب آ جائے گی آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اپنے ماباپ سے اپنی بیوی سے اپنے بال بچوں سے ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کل قیامت کے دن کون کس کا بوجھ اٹھائے گا جو لوگ غلط راستے پر چلے ہیں اور جن لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے تو ان لوگوں کا بھی بوجھ گلگ اٹھانے والے ہیں وَلَيَحْمِلُنَا اثْقَالَهُ وَاسْقَالَمَّا اثْقَالِهِمْ حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب العلم جس نے کسی آدمی کو نیکی کی طرف بلایا ہدایت کی طرف دعوت دی پھر وہ ہدایت پر رہا تو ان لوگوں کا عجر و ثواب بھی ملے گا جن لوگوں نے پیروی کی ہے اور جن لوگوں نے برائی کی طرف بلایا گمراہی کی طرف بلایا تو اس کے گناہوں کے مثل بھی اس کو گناہ ہوگا اور جو لوگ عمل کریں گے تو اس کا گناہ بھی اس کے اوپر تھوپ دیا جائے گا اور کسی طریقے سے ان کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھے ایمان پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ جب آزمائے تو صابر و شاکر بنائے اللہ تعالیٰ جب آزمائے تو ہمیں صبر دے آمین آمین